کھانے کو سوادش بنانے کے لیے ترہ ترہ کے مسالوں کا استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح کا ایک مسالہ ہے مرچ مرچ کھانے کے سواد کو بڑھا دیتا ہے کچھ لوگ نورمل تیخہ کھانا پسند کرتے ہیں تو کچھ لوگ زیادہ ہی تیخہ کھانا پسند کرتے ہیں ان دونوں ہی کھانوں میں مرچ کا استعمال کیا جاتا ہے مرچ صرف کھانے کے سواد کوئی نہیں بڑھاتا بلکہ صحت کو کئی فائدے بھی دیتا ہے کچھ لوگ کھانے میں لال مرش کا استعمال کرتے ہیں وہیں کچھ لوگ ہری مرش کا استعمال کرتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ ڈائریکٹ مرش کھاتے ہیں تب یہ اتنی تیکی کیوں لگتی ہے اور اسے کھانے کے دوران آنکھوں سے آسو کیوں آ جاتے ہیں یہاں مرش کے اسی تیکیپن کے بارے میں بتایا گیا ہے زیادہ تیکی مرش کھانے سے کبھی کبھی موہ اور پیٹ میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے اس کے علاوہ مرش کاٹتے ہوئے بھی آنکھوں سے جلن ہونے لگتی ہے آپ کو بتا دیکھ اس میں کیپسسائن نام کا کمپاؤن پایا جاتا ہے جو اس کے بیج والے حصے میں ہوتا ہے کیپسسائن کی وہ کمپاؤن ہے جو مرش کھوٹی کھا بناتا ہے جب وہ کمپاؤن ہمارے سکن اور جیپ کے سمپرک میں آیا تھا تو ہمارے خون میں سبٹینس پی نام کا کیمیکل ریلیس کرتا ہے جو دماغ میں گرمی اور جلن کا سنگل پیدا کرتا ہے اور اسی وجہ سے مرش لگتی ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ مرش کھاتی کا پن پانی سے کم نہیں ہوتا لیکن جب تک آپ پانی پیتے رہتے ہیں تب تک وہ اس سے رہات ملتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کیپسائن پانی میں نہیں گھلتا اس کی جلن کو شاند کرنے کے لیے وہ دہی شکر یا دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کو بتا دے کہ دنیا میں سب سے تیکھی مرش کا تاج کیرولونیا ریپر کو ملا ہے یہ مرش خاص طور پر امریکہ میں اگائی جاتی ہے یہ دیکھنے میں تھوڑی شملہ مرش جیسی ہوتی ہے اس مرش کا نام گنیز بک میں والڈ ریکارڈ درش کیا گیا ہے دیش اور دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں